نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ برامر جسے بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دردر تھا یہ تھا دردر نہیں تھا وہ دردر کس کو کہا جاتا ہے بتاؤ دردر کس کو کہا جاتا ہے جو پگ پگ پر جا کر مانگتا ہو جو مانگتا نہیں ہے اس کو دردر نہیں کہا جاتا صدامہ نے اپنے جیون میں کسی بھی کہ یہاں جا کر مانگا نہیں پوجہ پاٹ کرنے سے جو مل گیا اس سے اپنے گھر کی فیکٹری چلائی انتہ نہیں مانگا تو کیا صدامہ دردر تھا نہیں تھا دردر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بہت سارا ہے پھر بھی وہ مانگنے کی لالسہ میں لگا ہوا ہے یا جس کے پاس ہے نہیں محنت کر نیرہ اور پھر بھی وہ مانگ رہا ہے اس کو ہم دردر کہتے ہیں گیانیوں میں اتنا بڑا گیانی جس کی کوئی شیمہ نہیں اس کے برابر کا گیانی نہیں تھا کوئی راوڑ بھی اس کے برابر کا گیانی نہیں تھا صدامہ اتنا بڑا گیانی تھا برم گیانی تھا صدامہ کیا وہ دردر ہو سکتا ہے صدامہ کی دردتا کے پیچھے کارن کیا تھا ساندی پن نام کے آسرم میں گروہ کے آسرم میں وہ رہے کرشن اور صدامہ دونوں پڑھتے تھے کتھا آتی ہے کہ ایک برامڑی کہیں سے چنے مانگ کر لائی ایک برامڑی کہیں سے چنے مانگ کر لائی اور جب برامڑی چنے مانگ کر لائی تو اس نے سوچا کہ مجھے بھوک لگے گی تو میں ان کو کھا لوں گی صبح مانگ کر لائی دے سانج ہو گئی وہ تھوڑا کھانا بھول گئی اندیرہ سا ہو گیا راتری ہو گئی اب چور اس کے گھر میں گھس گئی چور اس نے اس پوٹلی کو اپنے یہاں لگا کر رکھا تھا جب چور اس کے گھر میں گھسے اس کے گھر میں گھسنے کے بعد میں اس کے گھر گھسنے کے بعد میں چوروں نے چاروں اور ڈھونڈا کچھ نہیں دکھائی دیا تو وہ برامڑی ہاہو لڑ کو دیکھ کر جگ گئی اس نے کہا کہ کون ہے کون ہے تو چوروں نے دیکھا کہ اس کے یہاں ایک پوٹلی سی لٹک رہی ہے اور چوروں نے سوچا کہ اس میں ہیرے ہیں وہ دانے سے دکھائی دے رہے تھے کہ اس میں ہیرے ہیں اور اس کو چھین کر وہاں سے بھاگ دی اس کو چھین کر جب وہ وہاں سے بھاگے تو ابراہمڑی نے حلہ مچا دیا گاؤں کے لوگ آئے اکھٹے ہوئے انہوں نے ان کا پیچھا بھی کیا پر وہ ہاتھ نہیں آئے وہ چور بھاگتے بھاگتے گروہ کے آسرم میں پہنچ گئے گروہ کے آسرم میں پہنچ گئے گروہ ماتا نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے سعید کچھ لے کر آیا ہوگا یا کوئی دکھیا آیا ہوگا گروہ ماتا نے آواز دی کون ہے کون ہے ان چوروں نے سوچا کہ گاؤں کے لوگ یہاں تک بھی آگئے اور گھورا کر وہ وہاں سے بھاگے تو وہ پوٹلی وہیں چھوڑ دی یہ ایک قطعہ جو ہے بریہت پران میں میں نے پڑی تھی کوئی کہتا ہے کہ کوئی پکشی اس پوٹلی کو اڑا کر لائیا تھا ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک پکشی اس پوٹلی کو اڑا کر لائیا تھا ادھر سے وہ برامڑی سراب دے رہی ہے کہ جو میرے چنوں کو چورا کر لے کر گیا ہے جو میرے چنوں کو یہاں سے کھائے گا جو میرے چنوں کو کھائے گا وہ دردر ہو جائے گا اس برہمڑی نے اسراب دیا کہ ایک بھوکی برہمڑی کے چنے بھوکے آدمی کے آگے سے بھوڑن کی تھالی کو جو لے کر گیا ہے وہ جو بھی کوئی ان چناؤں کو کھائے گا تو وہ دردر ہو جائے گا اب وہی چنے گروہ ماتا نے اٹھائے اور صبح کرشن کے ہاتھ میں دے دیئے کہ جاؤ بن سے لکڑی لے کر آؤ اور بھوک لگے تو یہ چنے کھا لینا کیوں مئیہ نے سوچا کہ کوئی آیا ہوگا گروہ کل آسرموں میں دان دینے آ جاتے ہیں کوئی دے کر چلا گیا ہوگا پوٹ لی رکھ کر چلا گیا ہوگا اب میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ صدامہ کون ہے صدامہ برہم گیانی صدامہ برہم گیانی جو صدامہ برہم گیانی ہے تو کیا اس کو پتا نہیں چلے گا یہ چنے کہاں سے آئے ہیں چلے گا یا نہیں چلے گا چلے گا نا اور صدامہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ چنے یہ چنے ایسے ایسے آئے ہیں اور جو ان کو کھائے گا وہ دردر ہو جائے گا تو صدامہ نے سوچا کہ میرا نندلال نے اگر یہ چنے کھائے میرے تھاکر نے اگر یہ چنے کھائے تو میرا تھاکر دردر ہو جائے گا تو سرشتی میں پرلے آ جائے گی اسی لئے میں دردر ہو جاؤں گا پر میرا تھاکر دردر نہیں ہونا چاہیے میرا تھاکر دردر نہیں ہونا چاہیے اور اسی کارن صدامہ نے وہ چنے پورے کھا لیے اس کے لئے ایک نہیں چھوڑا اب بتاؤ صدامہ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا کیونکہ تھاکر کی کسی کے لیے نندلال کی کسی کے لیے انہوں نے چنے کھائے تھے تو بھگوان نے وہاں سراب نہیں دیا تھا بھگوان نے یہ کہا تھا بڑے دھیان سے سننا کہ صدامہ تینے میرے حصے کے چنے کھائے ہیں تو جا میں تجھے سراب دے رہا ہوں میں تجھے سراب دے رہا ہوں کہ تیری دردرتہ جب ختم ہوگی جب تُو میرے دوار پر آ جائے گا کہ تیری دردرتہ جب ختم ہوگی اب بتاؤ یہ سراب تھا یا سراب سے مکتی تھی مکتی تھی تو یہاں نندلال نے غلط نہیں کرا اور نہ یہاں صدامہ نے غلط کیا وہی صدامہ وہی صدامہ آج تم لوگ بڑے اس سے کہتے ہو دیکھو دیکھو یہ گریبی کا حال کہتے ہو نا اس کو گریب بنا دیتے ہو کبھی اس کو کچھ بنا دیتے ہو ارے صدامہ جیسا تو برمگیانی کوئی نہیں تھا صدامہ نے اپنے تھاکور کو بچانے کے لیے خود دردرتہ کو اپنے اوپر لے لیا بتاؤ اس سے بڑا تیاغی کوئی ہو سکتا ہے نہیں تو ایک دن وہ اپنی پتنی سسیلا کے ساتھ میں کچھ بارتہ لاب کر رہے تھے اور بارتہ لاب کرتے کرتے کہنے لگے اری سسیلا تجھے پتا ہے میرا بچپن کا مطر آج دوارکا کا راجہ کرشن چندر ونکر ہے کرشن چندر ہے میرا بچپن کا مطر ہم بچپن میں سندیپن گرو جی کے آسرم میں کھیلے تھے اب سسیلا نے یہ بات سن لی اور وہاں سے وہ چلے گئے اور ایک ہی جب کرا کرتے تھے او منمو بھگوٹے واشدے وائے جب میں لین رہنے لگے اگر کوئی ججمان آ جاتا کتھا کے لیے تو کتھا کر آتے اور نہیں تو اپنے منتر میں جب کرتے کوئی پوجا پاٹ آ جاتی تو گھر کی پیکپی چلتی نہیں تو چار چار دن ہو جاتے تھے صدامہ کا گھر کا چولہ نہیں جلتا تھا وہ صدامہ جو ایک بار عصارہ کر دے تو ان ربوریوں کی بوری گھر میں لگا دے پر اس نے مانگا نہیں کبھی کسی سے بہت راجاؤں نے کہا تھا صدامہ تم ہمارے یہاں رہو ہم تمہارا ہر دکھ دور کر دیں گے پر مانگا نہیں کسی سے انہوں نے کسی سے نہیں مانگا ایک دن پوجا میں بیٹھے تھے چار دن برتیت ہو گئے چار دن برتیت ہو گئے گھر کا چولہ نہیں جلا صدامہ کا پتنی آئی اپنے پتی کو پوجا میں دیکھا جب کر رہے ہیں لوٹ کر چلی گئی پانچ ماہ دن برتیت ہوا پھر پتنی آئی دیکھا کی پتی جب کر رہے ہیں صدامہ کا گھر کیسا تھا کہ سور ناران کی سب سے پہلی روشنی شدامہ کے گھر میں آتی تھی ایسا تھا صدامہ کا گھر برسات ہو جائے تو پورے گاؤں کا پانی صدامہ کے گھر کے اندر سے نکلے ایسا تھا شدامہ کا گھر جھوپڑیا تھی صدامہ کی پر انہوں نے کبھی بیہباب کو پالا نہیں کبھی اس بیہباب کو بڑاوا دیا نہیں پتنی سے جب بلکل نہ رہا گیا پتنی کہنے لگی کہ پربو آپ یہاں پوجہ میں لین ہو رہے ہو اور وہاں ہمارے بھوکے بھوکے بچے ننے ننے بچے بھوکے مر رہے ہیں ایسی پوجہ پاتھ کا کیا خائدہ جو گھر کے بچے بھوکے مرے مندیوی کوہ نہ کہہ سکھ دکھ کریدا تھا کوئی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا کوئی کسی کو بھوزن نہیں دیتا ارے وہ بچوں کا بھاگ ہے بچوں کے کرم ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا یہ میرا کرم ہے میں بھوزن کر رہا ہوں میں کہیں پوجہ نہیں کر رہا کوئی کسی کو سکھ دکھ نہیں دی رہا وہ ان کا کرم ہے یہ میرا کرم ہے دیوی جو ان کے بھاگے میں ہوگا تو بھوزن جرور ملے گا ان کے بھاگے کا بھوزن کبھی نہیں چھین سکتا کوئی بھی انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے ایک دن کہا تھا تم نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ ہمارے جو مطر ہیں دوارکہ دیس شری کرشن اور شری کرشن اگر تمہارے مطر ہیں تو وہ دوارکہ کے راجہ ہیں کیوں نہ تم ایک بار ان کے پاس میں جاؤ اور تم جب ان کے پاس جاؤگے تم جب ان کے پاس جاؤگے تو کیا پتہ تمہاری دردتہ دور ہو جائے کیا پتہ تمہاری دردتہ دور ہو جائے اور وہ خوص ہو کر تمہیں دھن دے دیں اب صدامہ کو جب کہا کہ خوص ہو کر تمہیں دھن دے دیں تو کہنے لگے کہ دیوی بلکل نہیں جاؤں گا اگر دھنکی آسا سے بیجے گی تو جندگی بھر نہیں جاؤں گا دھنکی آسا سے بیجے گی ایسی دردتہ مجھے جیون بھر شوکار ہے پر کسی کے دور پر جا کر مانگنے کی آسا نہیں رکھوں گا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں جانا چاہیے آپ کے مطر ہیں ارے ٹھیک ہے دھنکی آسا سے مت جاؤ کم سے کم اس مطر کے درسن کرنے کی لئے تو جا سکتے ہو اس مطر اس ٹھاکر جس کے منطر کا آپ نتجاپ کرتے ہو جس کے منطر کا آپ نتجاپ کرتے ہو کم تے کم اس کے درسن کے لئے تو جا سکتے ہو صدامہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے صدامہ کہنے لگا کہ دیوی اری سچیلا تیری جیسی پتنی دنیا کو دے کہ بھگوان سے ملنے کی پریڑنا دیتی ہے ری پاگل تو بھگوان سے ملنے کی پریڑنا دے رہی ہے تیری جیسی پتنی دنیا کو دے ایک بار جوڑ سے بولو کہ تیری جیسی پتنی دنیا کو دے اور صدامہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا ایک بار جوڑ سے بولو اور صدامہ نے کہا کہ دیوی دیکھو جب کسی کے دوار پر جاتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں کچھ لے کر آؤ اب سسیلا گئی گھر سسیلا چاہے تو وہ اپنے گھر سے یا آپ کہیں نہ کہیں سے ان بھگوان سے کہہ کر کیونکہ پتی برتا تھی سسیلا وہ چاہتی تو وہ بھی بوریاں کی بوری بھگوان سے پرابت کر سکتی تھی وہ چاہتی تو وہ چھوٹے موٹے چاول نہیں وہ بہت کچھ بھیسکتی تھی پر سسیلا نے کیا کرا کہ سات گھروں سے چاول لے کر آئی اور ایک ایسے کپڑے میں باندھا جو سات جگہ سے پھٹا ہوا ہے سلا ہوا ہے کیوں کیونکہ وہ جانتی ہے میرا پتی اتنا تیاغی ہے کہ بھگوان پوچھیں گے کہ سدامہ سب ٹھیک ہے تو کہے گا کہ پرابو میرے برابر تو سنسار میں کوئی سکھی نہیں ہے اب نندلال کو پتا کیسے پڑے گا کہ ہم دکھی ہیں اس لئے سات گھروں کے الگ الگ پرکار کے چاول لے کر آئی اور سات جگہ کے پچھلے ہوئے کپڑے میں باندھ کے سدامہ کو دے دیئے اور سدامہ کرشنشے ملنے کے لئے چل دیا شری کرشن گووند حری مراری ہی ناتھ نارا ین واسدیوہ عش مندر کا جاپ کرتا کرتا جا رہا ہے راستے میں ندی پڑی ندی جب پڑی تو سدامہ نے سوچا کہ سریر بجرگ ہے تیر کر جا نہیں سکتا میرا کون راستہ پار کر آئے اتنے میں ایک ناو لے کر ایک کیوت آ گیا بولنے لگا کہ بھائی کسی کو جانا ہے کسی کو جانا ہے تو سدامہ بولا کہ میں جاؤں گا اور سدامہ کو پار کرانے کے لئے تیار ہو گئے سدامہ کو جب پار کرانے کے لئے تیار ہو گئے نام میں بیٹھے بیٹھنے کے بعد میں بولے کہ بھائی کچھو ہے یا ویسے ہی بھائیہ مو پہ کچھو نہ ہے اور تُو بنا واقع پار کراؤ گو تیری میری رام رام میں اپنے آپ چلے جاؤں گا تو وہ کیوٹ کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جسے میں اپنا لگا لیتا ہوں اسے پار کرا کر ہی چھوڑتا ہوں اور اس کو جب پار کرانے لگے تو کیوٹ نے مجاک مجاک میں پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو ون دوارکہ جا رہا ہوں ون اس دوارکہ جو کشن چندر مہاراج کی ہے ون ہاں وہ میرا بچپن کا مطر ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں کیوٹ کہنے لگا کی تن پہ نہ ہیں لتا چل دیو کلکتا کی تن میں نہ ہیں لتا تیرا مطر ون ہاں میرا مطر ہے تو اس کو برہمت کر دیا کیوٹ نے کیوٹ نے برہمت کر دیا کی باستم میں میں گریب نردن ہوں اوہ راجہ ہے جب تو ام گروہ کل میں پڑھتے تھے مطر تا ہو گئی کیا آج وہ پہچان پائے گا اس کے اندر بہم آ گیا ندی پار کی کیوٹ نے کہا کہ بھائی شاہ اب تم رستہ بھول گئے ہو تم رستہ بھول گئے ہو اب وہ بوڑا برد آدمی سریر میں جان نہیں اور وہ اس ندی کو پار کر کے ہاتھ کی تکھیہ بنا کر وہیں سو گیا کہنے لگا کہ ارے نندلال تجھے اپنے دوار پر بلانا ہے تو مجھے بلالیو اب تم میں یہیں سو رہا ہوں اور صبح جب آنکھ کھلی تو دوار کا میں دکھائی دیا نندلال کی اتنی قرفہ اس کے پار میں ہوئی اس کی آنکھ کھلی وہ سوچنے لگا میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں سویا تھا ندی کے کنارے اور اب میں کئی میلوں میں آیا ہوا ہوں جک کر وہاں کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بھائی صاحب دوار کا کہاں ہیں تو گزرات میں کیسے بولتے ہیں گزرات میں کیسے بولتے ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب دوار کا کہاں ہیں تو وہ گزرات ہی کہہ رہے ہیں صدامہ کو دوار کا چھے دوار کا چھے اب وہ صدامہ سوچتا ہے یہاں ایک نہیں ڈھونڈی جا رہی ان چھے چھے انہیں کہاں تے ڈھونڈ لاؤں کی بھائی صاحب اس دوار کا کو بتاؤ جس دوار کا کے کرشن چندر بھگوان ہے ون یہی دوار کا چھے جہاں کرشن بھگوان راجہ چھے چھے چھے